ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نواز شریف جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں آج ان کا خطاب شیڈول ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں اس وقت پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ کے قریب ہی ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے جہاں پر ان کا ہیلی کاؤپٹر اتر رہا ہے یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جلسہ گاہ جائیں گے کارکنان ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ آباد کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا جسے قائد نون لیگ میاں نواز شریف خطاب کریں گے اور ساتھ ساتھ اہم اس جلسے کے حوالے سے یہ ہے کہ آج اپنے پارٹی کا منشور پہلی بار نواز شریف پیش کریں گے حافظ آباد کے اس جلسے میں اور اسی طرح پھر انتخابی مہم کو آگے لے کر چلیں گے آج مسلم لیگ نون کی جانب سے اسی جلسے میں انتخابی منشور پیش کیا جائے گا اور مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں نواز شریف نے باخاہدہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا ہے پنڈال سچ چکا ہے یہاں پر پارٹی پرچموں کی باہر دیکھی جا رہی ہے جو کارکنان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی پرچم تھامے ہوئے ہیں پاکستانی پرچم بھی تھامے ہوئے ہیں اور یہاں پر شٹیج پر جو مسلم لیگ نون کی عالی قیادت ہے وہ بھی موجود ہے جبکہ مسلم لیگ نون کا ج ہیلیک آپٹر لینڈ کر گیا ہے لاہور سے ہیلیک آپٹر کے ذریعے حافظ آباد پہنچے ہیں نواز شریف اور اب یہ جلسہ گاہ کے اندر جا رہے ہیں اندر جانے کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلی پیٹ یہی پر بنایا گیا ساتھی جلسہ گاہ کے اور جلسہ گاہ میں اس وقت نواز شریف جا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے اور آج کے جلسے کی اہمیت مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج پہلی بار قائد مسلم لیگ نواز شریف اپنا انتخابی منشور پیش کریں گے تمام چیاسی پارٹیوں کی جانب سے اپنے انتخابی منشور پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آج اپنا انتخابی منشور پیش کیا جائے گا باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف اس جلسے میں جو کہ حافظ آباد میں آج ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخی جلسہ ہوگا حافظ آباد میں اور حافظ آباد میں اس وقت جو کارکران موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں ہم پ پارٹی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم ہے وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا ہے نواز شریف کے لیے اور ریڈ کارپٹ پر چل کر سیڑیاں چڑھ کر جلساگاہ کا جو سٹیس ہے اس تک پہنچیں گے تو ہیلی پیڈ کے ذریعے یہاں پر ہیلی کارپٹر کے ذریعے پہنچے اور اب یہ مریم نواز گاڑی سے اتر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نواز شریف بھی گاڑی سے اتر چکے ہیں اور اس و ہوتے ہوئے سیڑیاں چڑھ کر جلساگاہ میں جو سٹیس تیار کیا گیا ہے ایک بڑا سٹیس تیار کیا گیا ہے آج کے جلسے کے لیے یہ سیڑیاں چڑھتے ہوئے سٹیس پر پہنچ رہے ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں ہی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر ہیلی کارپٹر سے جلساگاہ پہنچے ہیں اور یہاں پر جو مسلمی نون کی دیگر قیادت ہے ہم دے سکتے ہیں کہ اتاولہ تارڑ بھی موجود ہیں وہ بھی اس وقت جو یہاں پر موجود ہیں پنڈال میں اور مریم اورنگ زیب صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیکھر جو پارٹی کے کارکنان ہیں ان کی طرف اس وقت ہاتھ ہلا کر ان کے جو نعرے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے ان کی جانب سے جو استقبال کیا جا رہا ہے والہانہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو میاں محمد نواز شریف اس وقت حافظ آباد میں جلساگاہ پر پہنچ چکے ہیں اور سٹیج پر اس وقت سیڑیاں چڑھ کر براجبان ہونے لگے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس جلساگاہ سے خطاب بھی کریں گے کچھ ہی دیر قبل وہ ہیلی پیڈ یہاں پر جو بنایا گیا جلساگاہ کے ساتھ ہیلی کارپٹر میں یہاں سے اترے اور گاڑیوں کے ذریعے جلساگاہ پہنچے اور اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف سٹیج پر پہنچ چکے ہیں تو یہ حافظ آباد کے مناظر ہیں جو آپ اپنے دنیا ٹیلیویشن کے سکرین پر اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم اگنون کے قائد نواز شریف